لاہور ہائی کورٹ میں جناح ہاؤس حملے کے مقدمے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماد جسٹس علی زیاب باجوہ نے کیس کی سماد سے معذرت کر لی ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے ہی نومائے کے مقدمات کی سماد سے معذرت کر چکا ہوں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عباد الحق سے جی عباد بتائی گا وجوہات کیا پیش کی گئی یہ لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے سابق گورنر پنجاب عمر سرپا چیما اور سینٹر جاز چوزی کی الگ الگ درخواستوں پر سماد ہوئی دو رکنی بینچ کے رکن جسٹس علی زیاب باجوہ نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ان درخواستوں سے سماد سے معذرت کی اور یہ بھی باور کروایا کہ پہلے بھی جو نومائے کے واقعات ہیں ان کے جو بھی قیسیز آئے ہیں جو بھی مقدمات درخواستے دائر کی گئیں اس پر انہوں نے سماد سے مزوری زائی کی تھی اس لیے وہ اس بین سے بھی الگ ہو رہے ہیں اس پر لاہور ہائی کور کے دو رکنی بینچ نے یہ درخواستیں جو ہے وہ قائم مقام کی جسٹس کو بھیج دی ہیں کہ وہ یہ ان بینچ کے سامنے لگائی کسی دوسرے بینچ کے سامنے دو رکنی بینچ کے سامنے انہیں اسماد کے یہ مقرر کیا جائے بہت شکریہ عباد الحق